اسلام علیکم ایوری وان دس ایس سنہ ویلکم بیک اگین کیسے ہیں آپ سب ہوپفلی یو آر آل دوئنگ گریٹ آئیم فائن ٹو الحمدللہ ولوگ سٹارٹنگ فرم آفٹنون اور ناشتہ بریکفرسٹ سفاری ہونے کے بعد میں کچن میں آگئی تھی کوکنگ وغیرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں چولہ صاف کرتی ہوں اور اگر کوئی تھوڑے بہت برتن ہوں رات کے ویسے تو میں رات کو ہی واش کر کے سوتی ہوں کبھی کبار بس کوئی ایک آدھا برتن ہوتا ہے وہ سنک میں رہ جاتا ہے تو اٹھ کر اسے واش کر لیتی ہوں یا سنک واش نہیں کیا ہوا ہوتا اس کو بھی پھر واش کرتی ہوں کاؤنٹر ٹاپس کو صاف کر کے اور چولے کو سپیشلی صاف کرنے کے بعد پھر میں کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں بس ان چھوٹے موٹے کاموں میں 10-15 منٹس لگتے ہیں اس کے بعد میں نے کوکنگ سٹارٹ کر دی تھی اور یہاں پر میں بنا رہی تھی پلاؤ بیف کا میں یخنی پلاؤ بناتی ہوں جو یوشویلی بہت مزے کا ہوتا ہے کیونکہ سارے چاولوں کے اندر یخنی کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو کافی لوگوں کو پسند آتا ہے یہ والا پلاؤ اور چکن پلاؤ بھی مزے کا ہوتا ہے بیف اور مٹن دونوں ہی مزے کے ہوتے ہیں سو جناب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف بہت ساری میری فرینڈز اور میری سسٹرز میری بہنیں ایسی ہیں جو ماضی کے دنوں کو یاد کر کر کے نہ ابھی بھی پریشان رہتی ہیں کچھ سوچیں ہیں جو انہیں آرام دے زندگی گزارنے نہیں دیتی اور بس پچھلی ماضی کی سوچوں کو یاد کر کر کے انہی کو سوچ سوچ کے اور ذہن میں پکا پکا کے نہ خود کو سٹریس میں رکھتی ہیں اور بیچاری پریشان رہتی ہیں تو اس طرح کی میری سسٹرز کے لیے یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو ان کو ضرور سننی چاہیے بس جلدی جلدی شاٹ کر کے آپ کو میں سناتی ہوں ایک پروفیسر صاحب کالج میں نئے نئے آئے تھے انہوں نے نیا کالج جوائن کیا تھا شروع میں کچھ دنوں میں وہ سٹوڈنٹس کو جاننے کی کوشش کرتے تھے ان کے ساتھ مزاق وغیرہ کرتے تھے ایک دوسرے کا نام پوچھتے تھے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی نیا ٹیچر نیا پروفیسر کالج میں یا سکول میں آتا ہے تو بچوں کے نام پوچھتے ہیں اور ایک دوسرے کے انٹرڈکشن کرواتے ہیں تو بس نا وہ کچھ اسی طرح نا کچھ دن انٹرڈکشن کروارہے تھے تو ان کو نا ایک لڑکا نظر آیا جو کونے میں بیٹھا نا بہت افسردہ تھا اور مایوز تھا اچھا انہوں نے یہ نوٹس کیا اور جب ریسز ٹائم ہوا نا تو کیا ہوا کہ پروفیسر صاحب نا اس لڑکے کے پاس گئے اور اس سے نا اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب میں نا اپنے ماضی کو لے کر بہت پریشان رہتا ہوں اور ان کی ماضی کی سوچیں نا مجھے جینے نہیں دیتے تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کل نا میرے گھر پہ آنا تو وہ جو سٹوڈنٹ آنا وہ ان کے گھر گیا نیکسٹ تو پروفیسر صاحب نے نا اسے شکنجبین بنا کر دی اور انٹینشنلی اس میں نمک نا کافی زیادہ کر دیا تو جب وہ شکنجبین اس سٹوڈنٹ نے پی نا تو اس کا تھوڑا سا مو ایسے بنا اور اس نے کہا کہ نمک زیادہ تیز ہے تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اوہ اچھا میں نا دوسرا بنا کر لاتا ہوں تو اس سٹوڈنٹ نے کہا کہ نہیں آپ دوسرا نا بنا کر لائیں اس کو ضائع نہ کریں آپ نا اسی کے اندر اور چینی ایڈ کر کے نا اس کے ذائقے کو بیلنس کر لیں تو بس پروفیسر صاحب نے یہی بات اسے سمجھانی تھی جو اسے خود سمجھ میں آگئی تھی کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بیلنس کرنے کے لیے نا لائف میں ہمیں کچھ اکلمندی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور کچھ ٹرکس کو فالو کرنا ہوتا ہے تو بیلنس دا سٹویشن تو اپنی لائف میں نا تھوڑا سا ٹویسٹ لے کر آئیں جب بھی آپ کو کوئی ماضی کی کوئی بھی سوچ ستا رہی ہوتی ہے نا اس کی سوچ آپ کو بار بار تنگ کر رہی ہوتی ہے تو ایسے سیچویشن میں نا آپ یہ کیا کریں کہ اٹھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو اٹ لیسٹ آپ قرآن پاک کھول لیا کریں اور اس کے علاوہ نا ساتھ ساتھ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی بھی کیا کریں یا تو ایکسرسائز سٹارٹ کر دیں ایکسرسائز کو دل نہیں کر رہا یا کبھی نہیں کرتے آپ تو اٹ لیسٹ واک سٹارٹ کر دیں بلیو می جب آپ کی باڈی فیزیکلی ایکٹیو ہوگی نا تو آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس کرے گا اچھا آئم کانٹینیو آن مائی ٹاپک یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پلاؤ نا بہت ہی زبردست ریڈی ہوا تھا یخنی پلاؤ بنایا تھا میں نے اور کچھ چربی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی فیٹ سے نا بہت زیادہ تھک سا بنتا ہے تو مزے کا لگتا ہے اور میں نے نا پلاؤ ایک تھال تھال ہے بڑا سا اس کے اندر میں نے اس کو سارے کو ڈال دیا تھا کیونکہ سب نے مل کے کھانا کھانا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک ہی تھال میں ڈال لیتے ہیں جیسے دبائی میں ارابک کنٹریز میں ہوتا ہے نا کہ ایک ہی بڑے سے تھال میں یہ لوگ مل کر پلاؤ یا مندی وغیرہ کھاتے ہیں نا تو بس میں نے سوچا کہ اسی طرح تھال ہے تو اس کو حویل کرتے ہیں اور سب مل کر کھاتے ہیں اور ٹریڈیشنلی اس میں نا سپونز بھی یوز نہیں کیے جاتے ہاتھ سے ہی کھانا ہوتا ہے تو اس میں نا بڑا مزہ آ رہا تھا فرس ٹائم میں نے یہ ٹرائے کیا تھا اور یہ اچھا رہا ایکسپیرینس اچھا دوسری بات نا میرے ٹاپک کی یہ آ جاتی ہے کہ اگر نا آپ کا بلفرز کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا یا کوئی بڑا جھگڑا ہو گیا ہے نا تو کوشش کر کے نا خاموش رہیں اگر آپ آفیت اور امن پسند دیں کیونکہ ہر انسان کی رسپیکٹ نا ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے تو ہر ایک انسان کی ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اور اگر ان کیس آپ بڑے ہیں اور اپنے سے چھوٹے پہ آپ ظلم کر رہے ہیں اسے باتیں سنا سنا کر اور اس کو زچ کر کر کے اسے عیزہ پہنچا رہے ہیں باتوں کی صورت میں صرف تھپڑ مارنا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا باتوں سے انسان تنس تانے تنقید اس سے بہت کچھ کہہ دیتا ہے کہ اگلا نا بس اپنی سیلف اسٹیم کھو بیٹھتا ہے اگر آپ بڑے ہیں نا تو بڑے بن کر معاملے کو یا سیچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں چھوٹوں کے اوپر بلا وجہ بولتے رہنا تنس کرتے رہنا تنقید کرتے رہنا ان کو برا بھلا کہتے رہنا یہ سب چیزیں نا اسلام میں دور دور تک نہیں ہیں چھوٹا جو ہوتا ہے نا اس کی مجبوری ہوتی ہے باتیں اسے بہت سی آتی ہیں بہت ساری اسے چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے سامنے کہتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سے بڑوں کی اور وہ معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اور کئی دفعہ اس کا وائس فرسہ بھی ہوتا ہے بڑا وہ نہیں ہوتا جو خود کو بڑا سمجھے یا مانے بلکہ بڑا وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو بڑا بنا دے انسان نہ اپنی عمر اپنی اکل یا اپنی طاقت سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنی سوچ اپنے فیل اور اپنے عمل سے بڑا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی مسلسل کسی بھی بات پر باتیں سنائے جا رہا ہے اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے تو غلطی ایک دفعہ اس کے سنانے پر آپ کی نہیں ہے دوسری دفعہ بھی آپ کی غلطی نہیں ہے تیسری دفعہ بھی آپ کی غلطی نہیں ہے لیکن جب آپ سنتے جائیں گے تو آپ ہی کی غلطی کہلائے گی کیونکہ آپ نے سامنے والے کو اتنا فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی سیلف اسٹیم کی قدر کیے بغیر آپ پہ چڑھائی کیے جا رہا ہے اور آپ کو باتیں سنائے جا رہا ہے کیونکہ آپ اس کے لئے سوفٹ ٹارگٹ بن چکے ہوتے ہیں آپ آگے سے اسے کچھ کہتے نہیں ہیں جبکہ اس کے جو سراؤنڈنگ میں باقی لوگ ہیں وہ آپ سے زیادہ ان کے ساتھ غلط ہیں ان کے جو بیہیوئر ہے وہ آپ سے زیادہ غلط ہے اس کے ساتھ لیکن وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تو بس آپ ان کی ایکسس سے قریب ہیں سوفٹ ٹارگٹ ہیں آپ کو سنا کر ہی ان کو تسلی مل جاتی ہے اور باقی لوگ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں جبکہ وہ آپ سے زیادہ ان کے ساتھ غلط رویہ اور غلط بیہیوئر اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں کوئی بھی انسان نہ بچہ نہیں ہوتا آج کل تو بچے بھی بچے نہیں ہیں تو انسان ایک میچور ایک پرسنیلٹی کیسے اپنے آپ کو بے وکوف رکھ سکتی ہے اسے سارا پتہ ہوتا ہے کہ سراؤنڈنگ میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون کس کے ساتھ کون سا بیہیوئر رکھے ہوئے کس کا رویہ کس کے ساتھ کیسا ہے یہ ہر ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے ہاں بس آنکھیں اس لیے بند کرنی پڑتی ہیں کہ سیچویشن ورسن نہ ہو جائے کوئی کونٹروورسی نہ ہو جائے کوئی چھوٹی موٹی نوک جھونک یا کوئی جھگڑا نہ ہو جائے اور یہ وہی انسان کرتا ہے جس کو رشتوں کا تھوڑا سا مان ہوتا ہے تھوڑا سا پاس ہوتا ہے کہ چلو نہ بولنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے رشتے جو ہیں وہ پرولانگ ہو جائیں اور یہ چیز بھی نہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتی اگلے باتیں سنانے میں ماہر ہوتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ بس ہمیں کسی نے غلط کا ہے تو ہم کیوں چھپ رہے آگے سے ہم بھی اپنی صفائی پیش کریں گے اور عموماً نہ یہ کمزور انسانوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو چھوٹا دکھانے کی اور خود کو آپ سے بہتر ثابت کرنے کی اپنے علم کے ذریعے اپنے پیسے کے ذریعے اور اپنے سٹیٹس کے ذریعے اور آپ کو نہ اپنے ہی موہ سے اپنی ہی تعریفیں کر کے امپریس کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے لیے خیر کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہوگا اچھا جب بھی آپ کو ماضی کی کوئی بھی سوچ ستاتی ہے یا ریسنٹ جو آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے جو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور اس کی سوچ آپ کو ستا رہی ہوتی ہے تو ایسے سیچویشن میں اوور تھنکنگ مت کریں سب سے پہلے کیونکہ اوور تھنکنگ کرنے سے آپ چھوٹے معاملے کو بھی اپنے ذہن میں پکا پکا کر بڑا کر لیتے ہیں اور وہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جس سے آپ کی ہیلت ایفیکٹ ہوتی ہے ایسے سیچویشن میں آپ کا جو دل کر رہا ہے آپ اس کا اوپوزٹ کریں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں بس اکیلے بیٹھ جاؤں اور اسی چیز کو سوچتے رہوں کوئی میرے پاس نہ آئے تو آپ ایسا بالکل نہ کریں آپ جائیں لوگوں میں بیٹھیں ان سے بات چیت کریں یا پھر جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ جا کر ایکسرسائز کریں اٹلیسٹ ایکسرسائز نہیں تو واک سٹارٹ کر دیں دنیا میں نہ ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش ہے ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف ہے اور دنیا میں ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں جس پر کوئی تکلیف نہ آئی ہو بڑے سے بڑا غم تکلیف دکھ سب پر آتے ہیں بس کرنا یہ ہے کہ ان معاملات میں سے خود کو آپ نے اس مشکل سچویشن سے نکالنا کیسے ہے اس اپنے سچویشن کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ سبر کا ہے بس سبر کا دامن نہ چھوٹنے دیں سبر کریں سبر کا تو قرآن پاک میں بھی ستر سے زیادہ دفعہ ذکر آیا ہے اچھے یہاں پڑنا کوریڈور میں کسی نے یہ نا پرندوں کا ایک کیج رکھاوا ہے اور یہ بہت پیارے لگتے ہیں میں کبھی کبھی جا کر ان کی آواز سنتی ہوں اور اتنی خوبصورت آواز ان کی ہوتی ہے دل چاہتا ہے بس وہاں کھڑے رہیں اور ان کی آواز سنتے رہیں اور اس سے جو پہلے والا کلپ تھا نا اس میں آئیشہ اور ہانی کچھ ڈی آئی وائی کر رہی تھی دراز کے کچھ کارٹن تھے جو رکھے ہوئے تھے ایکسٹرا اور ان کو نا انہوں نے بس اچھا سا پینٹ کر کے چار کارٹن کو نا مرچ کر کے انہوں نے چھوٹا سا ایک بک شیلف اپنی سٹوری بکس رکھنے کے لیے بنایا تھا اور یہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا سو ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں اچھی لگی ہو تو لائک کیجے گا اور اگر آپ نے zwei hisے پیش ہیں میرے Jerome نکapped تو ضرور 거 started ب 되게 cool ثلی پیش ہیں جمہ